اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی خیریہ سے ہیں خوش ہیں یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں ٹمیٹو رسم اور ٹمیٹو رسم بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کلو ٹمیٹو روں کا استعمال کیا ہے اور یہاں پہ مٹھی بھر املی میں نے لیا ہے کالی املی اور اس کو ایک برتن میں ڈال کے برتن بھر کے میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کر کے جو باقی کے ٹمیٹر ہے ان کو بھی میں اسی طریقے سے ایک ٹمیٹر میں چار کٹ کر کے اسی املی والے پانی میں بھگونے کے لیے ڈال دیں گے پھر بھگوئی ہوئے ٹمیٹر اور املی کو اچھے سے ہاتھوں سے نچوڑ کے جو ٹمیٹر اور املی کا جو رس ہوتا ہے سارا رس جو ہے پانی میں ہم نچوڑ لیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ کوشش کیجئے کہ ٹمیٹر بہت سارے پکے ہو ورنہ آپ کے ہاتھ تو بہت زیادہ دکھیں گے جب یہ آپ پریس کریں گے ٹمیٹروں کو اس طریقے سے اس کا رس نکالنے وقت اور دوسری سیٹ پہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی چکن پیپر فرائی اور رسم بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لے رہی ہوں ایک چمچ کالی مرچ اور دو چمچ زیرا اب ہم اس کو اچھے سے دردرہ کوٹ لیں گے زیادہ پاورڈر نہیں بنانا اس کو اچھے سے دردرہ کر کے کوٹ لیں گے اور یہ فینش ہونے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے مٹھی بھر لیسن کی کلیاں اور اس کو بھی اچھے سے کوٹ لیں گے یہاں پہ ایک برطن پہ تیل ڈال کے جو ہم نے کوٹا ہوا کالی مرچ اور زیرا اور پیاز کری پتہ ان تمام چیزوں کو تیل میں ایڈ کریں گے پہلے تیل میں جائیں گے رائے اور پھر کاری پتہ اب اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز پیاز کو اچھے سے پکنے کے لئے دیں گے پھر ڈالیں گے سوکھی لال مرچے یہاں پہ میں نے چھے سوکھی مرچوں کا استعمال کیا ہے اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تیل میں دو منٹ تک اچھے سے پکنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی دھنیا پتی اور جو پاورڈر ہم نے بنا کے رکھا تھا کالی مرچے زیرا اور لیسن کا وہ بھی اسی آئیل میں ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے سارے مسالوں کو تیل میں بھوننے کے لئے پانسے چھے منٹ تک ٹائم لگے گا اور پھر پکنے کے بعد مسالے اب اس میں ایڈ کریں گے جو ٹاماتر اور املی کا جو پلپ ہم نے نکال کے رکھا تھا وہ کلپ جو ہے شاید مس ہو گئی ہے مجھ سے تو یہاں پہ جو پلپ ہم نے اچھے سے نچوڑ کے لیا تھا اس کو پانی سارا سپریٹ کر لینا ہے دوسرے برطن میں مسالے جو ہیں سارے پک چکے ہیں اب جو پلپ ہم نے نکال کے رکھا تھا اس سارا پانی جو ہے ان مسالوں میں ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے دیکھئے کتنا مزے کا لگے گا آپ بلیو نہیں کرو گے جب بھی کول لگے گی آپ ضرور اس طرح میڈی کو استعمال کیجئے اب اس میں ڈالیں گے جی نمک نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کمیاں زیادہ یہاں پہ دیر چمل جتنا نمک جو ہے ہم نے ایڈ کیا تھا اب اس میں ڈالیں گے جی لال میچ پورڈر کشمیری لال میچ پورڈر کا استعمال کیا ہے ایک بڑا چمچ اور یہاں پہ ہم نے ٹھیکا تھوڑا سا زیادہ بنا لیا تھا کیونکہ یہ رسم تھوڑا ٹھیکا ٹھیکا اچھا لگتا ہے اور پھر اس میں ڈالیں گے جی آدھا چمچ ہلدی پورڈر ہلدی پورڈر ڈالنے کے بعد اس کو بلکل بھی مکس نہیں کرنا گیس کے فلم کو ہائپر رکھ کے اس برتن کے اوپر ڈھکن ڈھک دینا ہے مکس بلکل بھی نہیں کرنا اور دوسری سائٹ پہ چیکن جو ہے بن کے دیار ہے پیپر چیکن بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار کی تھی یہ ریسیپی اور یہاں پہ ہم لوگ بنا رہے تھے تھوڑا سی گیسٹ آنے والے چیکن اور مٹن دونوں کا اور میری ساسوما بنا رہے تھی رسم جو دیکھیں اتنا مزیدار کی خوشبو آ رہی تھی اس میں سے صرف دو سے تین بوائل آنے کے بعد اس گیس فلم کو بن کر دیں گے اور یہ ہمارا رسم بن کے تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ مزے کی تھی یہ ریسیپی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگ رہی تھی مٹن فرائی کے ساتھ اور چیکن فرائی کے ساتھ اور یہاں پہ جی مومی بنا رہے ہیں مٹن فرائی اور اور یہ مٹن فرائی جو ہے اس رسم کے ساتھ کمبینیشن اس کا بہت ہی مزیدار کا تھا اور مومی اپنے طریقے سے یہ مٹن فرائی بنا رہے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس ریسیپی کو شیئے کر لوں تا کہ بہت لوگ اتنی بیزی شیڈیول میں رہتے ہیں کہ سارے سیمپل ریسیپی کو ٹرائی کرنا لائک کریں گے تو یہاں پہ بہت ہی آسان طریقے سے مومی بنا رہے تھی یہاں پہ انہوں نے لیا ہے دو چمچ کالے مرچ اور اس کو اس طریقے سے دردرہ انہوں نے کوٹ لیا ہے اور یہاں پہ جی مٹن جو ہے ہم نے دھوکے رکھا تھا اور یہاں پہ ایک پلیٹ میں مومی سارے مٹن کو سپریٹ کر لیا ہے اب ان مٹن میں ڈال رہے ہیں جی دیر چمچ لال مرچ پاورٹر اور تھوڑی سی حلدی یہ مومی کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے اور پھر جائے گا جی نمک جتنا اس کا ذائقہ بڑھاتا ہے جتنا چاہیے آپ اتنا نمک کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو کٹی ہوئی کالی مچ اس کو بھی یہاں پہ آئٹ کر دیا ہے اب اس میں ڈال رہے ہیں جی آدھرک اور لیسن کا پیسٹ ایک بڑا چمچ بھر کے یہاں پہ آدھرک اور لیسن کا پیسٹ کا استعمال کیا ہے اور ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو نہ آپ چاہے تو دو سے تین گھنٹوں تک اس کو مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ امیڈیٹلی ہم لوگ بنا رہے تھے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آیا تھا تو سوچئے مرینیشن کرنے کے بعد کتنا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو اچھے سے اس کو اس طریقے سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مومی کتنی کسرت کر کے مٹن کو جو ہے اچھے سے مکس کر رہے ہیں اور پھر اس کا ذائقہ جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آیا تھا تو مہمان بھی بہت ہی شوق سے کھا رہے تھے یہاں پہ نا لاسٹ میں مومی کو تھوڑا سا ٹھیک کا کم لگا تھا تو انہوں نے یہاں پہ میریشن پورڈر اور تھوڑا سا نامک بھی اس میں ایٹ کر لیا ہے ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا ککر میں آئل گرم کر لیا ہے آئل گرم کرنے کے بعد جو مٹن ہم نے مکس کیا ہے اس کو آئل میں ایٹ کر دیں گے اس طریقے سے سارا مٹن جو ہے آئل میں ایٹ کرنے کے بعد اس میں آپ نے ایک چیز کا دھین ضرور رکھنا ہے مٹن میں پانی بلکل نہیں ڈالے گا میں نے بھی پہلی بار دیکھا تھا ممی اس طریقے سے بنا رہی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ریسیپی کو آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گھر پہ بہت ہی مزے کی لگے گی انشاءاللہ تو یہاں پہ بینہ پانی ڈالے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تیل میں دیکھئے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کا لکھ جو ہے کتنا مزے کا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور پکنے کے بعد اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا تھا اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے چھے سے ساتھ ویشل دے دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہی یہاں پہ جو ہے مٹن اچھے سے پککے تیار ہے ہی نا جی اتنی سیمپل سی ریسیپی بہت ہی فاسٹ اور کوک بننے والی مٹن پہ اچھے جے آپ دیجئے گا اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ